اللہ محمد حریف, محمد حقيقة حلیقین علیہ وعلی اللہ حل زیادہ فاتحہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان اظواہر فی کل شیئن بالبینت والبرہان والباطن لکل شیئن بالحاقت والسطورتان والمتکلم بلا جبارح فی التورات والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام علاما انزل علیه القرآن النبی الامی العربي القرشی المكی المدنی البطفی الابطهی الطهامی الدافع جیشات الاباطین والضامغ صولات الابالین معلن الحق بالحق ابل قاسم محمد وعلا اهل بيته القیبین القاهرین المعصومین المغنومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجسا وطهرهم تطیرا اما بعدو فقد قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وعنا من الحسین عب اللہ من حب حسینہ فعبغض اللہ من عبغض حسینہ صلوات برمحمد حضرات منیت رسول حسین کے موضوع پر یہ تیسری گفتگو ہے اور الفاظ وحی پناہ رسالت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے جن لفظوں کے ترجمے کو مطلب کو مفہوم کو نیت کو ارادے کو قیفیت کو جذبے کو خلوص کو رابطے کو تعلق کو پیدائشی طور پر رسول کا چاہنے وانا حسینی اچھی طرح جانتا ہے آج ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ چینل کا نام نہیں لوں گا ورحال چینل تو بہت سے ہیں تو چینل بدل بدل کے میں دیکھا کرتا ہوں کچھ دیر پہلے کی بات ہے تقریباً یہ شیعہ کالیت کی میں سیدون علیت حال میں یہ بات ساتھ نے مجلس ختم کی اس کے بعد میں نے چینل بدلہ تو اس کے اوپر اس چینل پر میں اصلاح میں یہ چک کر رہا ہوں تیسری تیسری ذلہجہ سے لے کے اس وقت تک کہ اس چینل پر کہیں سے غلطی سے حسین کا نام آتا ہے کہ نہیں بس میں یہ چک کر رہا ہوں آج اس میں لکھنو سے سوال کیا گیا کہ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنم دوس منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے منائے جا سکتا ہے یہ سوال تھا یہ جائز ناجائز یہ لفظ مرے جواب یہ دیا گیا کہ آن حضرت نے اور صحابہ اکران نے کبھی کسی کا جنم دوس نہیں منایا اور جو کام رسول اللہ نے اور صحابہ نے نہیں کیا وہ کام نہیں کرنا چاہیے حرام ہے تو رسول اور صحابہ کبھی ٹی وی پہ نہیں آئے دیکھیں ہمارے ہندوستان بھر میں یہ مسئلہ ہے پورے لکھنوں کی بات نہیں پورے ہندوستان میں ٹریفک جام آپ جنتے ہیں اس کی دیکھا ہے دکانوں کے آگے کچھ ٹھیلے لیے کھڑے ہوتے ہیں گاہا کہتا ہے وہ اپنی سکوٹی اپنی بائیک اپنی کار بڑے بیٹو کیپن سے روک کے ٹھیلے پر جو چیز نظر آتی ہے وہ اندر دکان میں جا کے کوم ہوگے یہی سے لے لو گاڑی کرشیشہ گرا کے ہاتھ بڑھا کے چیزیں خریدنے لگتے ہیں یہ ٹریفک جام کا پرابلم جو ہے یہ ٹھیلے والوں کے میں جاتے ہیں یہ فتحوں کے ٹھیلے جو ہیں یہ فتح ہے یہ حرام ہے وہ حرام ہے وہ حرام ہے اب سنیے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شام غریبہ کی ریڈیو کی مجلس پہنے میں کئی سال اللہ حباد گیا ہوں روز آشو اور اس دروس کے بیچ سے ہو کے اس امام بارکاہ کی طرف جانا ہوتا تھا جہاں مجلس ہوتی تھی اور رکتا بھی تھا وہاں چند گھنٹے تو کونیوں تک کے عورتیں چوڑیاں پہنے ہوئے بندے لٹک رہے ہیں بچے گود میں دنبالے دار کاجل لگا ہوا ہے ناکھ چھوٹتے رہیں غبارہ ہاتھ میں لیا لیے ہوئے دو کہ ہاتھ اببہ پکنے ساتھ آٹھ سے کم تو ہوئی نہیں سکتے بلکہ بیویاں ہی ماشاءاللہ اکتی شاندان ہے کہ جھول بچے نہ دیں تو حضرت عائشہ غفاء ہو جائیں گی تو بہرحال میں نے وہ دیکھا ہے وہاں تلوانے چل نہیں ہیں لاتی چل نہیں ہے وہ باک پٹا ہو رہا ہے وہ فنکاری ہو رہی ہے خیقے لگ رہے ہیں کہ میلہ ہوتا ہے باقیدہ وہ اس میں تازیہ بھی ہوتا ہے بہت بڑا تازیہ ہوتا ہے اس میں کہا جاتا ہے فنہ بھی تازیہ داری کرتے ہیں فنہ بھی تازیہ داری کرتے ہیں کہ بھئیہ نماز تو چور بھی پہتا ہے مسجد میں جوتے چورانے کے لیے کس نیت سے کون کہاں ہے یہ دیکھا جائے گا رسول کی امت میں رسول اپنے نوازے کے ہونے والے غم پہ ہونے سے پہلے غم دتائیں اور رسول کو نوازے کا پرسا نہیں دے رہے بچے کے لیے گھلوڑیں خرید رہے ہیں ہمارے جلوس علق قسم کے ہیں ہماری سب سے بڑی پہچان یہ خدا ہمیشہ تا قیامت ہر بلا ہر آفت ہر مسیبت ہر غم سے محفوظ رکھے ہمارے یہاں سہاگنے چوریاں توڑ دیتی ہیں زیور پہننا چور دیتی ہیں جن کی گود میں بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا شعور ہوتا ہے ان بیبیوں کے ان بیٹیوں کے بھی ہاتھوں میں چوری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی البتہ اس کی جگہ ہتکڑی آ جاتی ہے یا منت کا کلا وہاں آ جاتا ہے ہمارے ہاں سب سے اہم چیز سہاگ کی علامت جس کو مانا جاتا ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے سہاگ بڑھا دیا جاتا ہے دوبارہ سہاگن منتی ہیں مگر جناب زہرہ کی خسندی کو دیکھ کے ہمارے جلوسوں میں کوئی ہلے گل آمن نہیں ہوتا ہمارے ہاں تلوارے نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی خمائے ہوتی ہیں وہ بھی دوسروں کو خنانہ کرے خون بہانے کے لیے نہیں ہوتی ہم اپنے سر سے اپنی پیٹ سے اپنے سینے سے تھوڑا سا خون نکال کے اس غم میں اپنے کو ایک حدیعہ کے طور پر شریک کر کے چاہتے ہیں کہ ہم شامل ہو جائیں یعنی صرف ایک جذبہ ہے اظہار کا کہ صرف آسو ہی نہیں ہم زبان سے کہتے ہیں ہم آپ پہ قربان ہمارے باب آپ پہ قربان تو تھوڑا سا خون بھی آپ کے نام پر ہم قربان کرتے ہیں ہمارے ہاں تلواریں نہیں ہوتی ہیں تلوار ہمارے ہاں غیر قانونی اسلحہ کی ہمارے ہاں اجازتی نہیں ہے ہمارے مذہب میں صرف ایک تلوار ہے ہمارے مذہب میں صرف ایک تلوار ہے وہ تلوار علی پہ نازل ہوئی تھی ان کے وارث کے پاس موجود ہے اور وہ آرث پردے غیب میں ہیں ہمارے ہاں سرطن سے جذہ کرنے کا کوئی سستم ہی نہیں ہے ہمارے شیعوں میں نہیں ہے سستم یہ سمجھئے سمجھائیے اب آپ سوچئے کہ ہلا آباد میں اس وقت جو حضرت قمازانین زنجیزنی کرتے ہیں ان کو سمجھانے میں ایکسپرین کرنے میں کتی دشواری ہو رہی ہوگی ہے ایک آدھ دکھوں نے یہ بھی کہا کہ لکھروں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تنزیہ کہا کہ وہ تو یہاں سرکاری لوگوں سے ملتے رہتے ہیں وہ اس بات کی وضاحت کریں ہو جا کر کریں آئے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ خود کیوں نہیں اس بات کو جا کر کر رہے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم رونانے والے مسلمان نہیں ہیں ہم رونے والے مسلمان ہیں آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کیوں شرم آتی ہے کہ ہم شیعہ آیاں ملک ہیں آپ خمخہ اپنے آپ کو اب کیا عرض کیا جائے اپنے آپ کو گم کرنے دے گئے آپ پھر یہ کہا کہ ابرد نے کوئی معامبارہ بنگا دیا چھوڑی ہاتھ آئیے کون سے بڑا کام کیا اگر اسے معامبارے میں کرون روپے کے جال فانوس ہوتے ہو بہت لقود لقود ہوتا کم سے کم اتنا ہی ہوتا جتنا آسود دولاؤں محمد علی شاہ نے بنایا ہے تو قابل ذکر ہوتا تو ہمیں چال لینا دینا ہے بھائی ہمیں اپنے مذہب کو مذہب کی طور پر بڑھتنا چاہیے سیاست سیاست ماحول میں ہونا چاہیے اور ہمارے مذہب میں یہ جو محرم آتا ہے یہ ہمیں ہمارے کالے کپڑوں کی وجہ سے الگ کرتا ہے یہ سیاہ نباس جو ہے یہ ہماری بہتان ہے اور یہ محرم کا کمال ہے کہ میں اپنی بات کروں میں یہ نہیں کروں کہ ہرے کسی طرح سوٹا میں اگر کہیں جا رہا ہوں اور راستہ میں کوئی بھی کالے کپڑوں میں نظر آئے گا ذہن میں بات آتی ہے کہ شیعہ ہوگا جبکہ کالے کپڑے کسی فرقے کی جائداد نہیں ہیں کسی مذہب کی جائداد نہیں ہیں کسی مسئلہ کی جائداد نہیں ہے جیسے باتے پر سجد اگر کوئی نشان ہے تو آدمی سوچ نہیں تا ہے کہ یہ نماز نہیں ہوگا ہو سکتا ہے اس کے کچھ جھٹا اٹھا پڑا اس نے آپریشن گرائیا ہو اس کا داغ رہ گیا ہو اگر آپ داغی رہیے پہلے یہ کہ وہ ہوا کرتا تھا کہ میں مجلسوں میں نوجوانوں پر تولیغ کیے کہ داری رکھنا بات یہ بے داری رکھائیں اب وہ داری جو فیشن میں آئی تو آپ بے داری والے یعنی ادھیر اور بودھے تو دکھائی دے رہے ہیں لڑکوں میں بہت کم ہیں اب آئیے سب وقت کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے انسان فطرت کی مجبوری کا نام ہے فطرت کو ایک قائدے کے اندر رکھنے کا نام ہے مذہب تہذیب بدن کو تہذیب جسم کو رشتوں سے جوڑنے کا نام ہے انسانی شرف جسے ہم اسلام کہتے ہیں اور اسلام میں بھی تہذیب میں طہارت و عظمت شرافت اور نیکی ماف کرنا ٹالرینس درگزر ان سب کا نام ہے شیعہ مذہب اگر کسی نے ہمیں ساتھ برا سلوک کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے ہم اس کی کمپلینٹ پولیس میں کریں گے ہم اس پر کیس کریں گے ہم عدالت میں جائیں گے عدالت کا فیصلہ ہمارے فیور میں ہوا تو اچھا ہے اگر ہمارے خلاف ہو گیا تو سر جھکائے چلے آئیں گے کوئی لعائی جھگڑا نہیں کریں گے ہمارا فیشن سبر ہے ہمارا فیشن ٹالرینس ہے ہمارا فیشن دوسروں کا شکر گزار ہونا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم میں ایک بہت بڑی کمی ہے وہ ہماری کمی کہلیجئے یا کمزودی کہلیجئے جو ہمارے سامنے علی و حسین کا نام رہنے لگتا ہے ہم اس پر گرویدہ ہو جاتی ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے کوئی کہتا ہے ہم بھی کربلا کے غم کو سمجھتے ہیں کوئی ہندو شاعر ہو کوئی جینی شاعر ہو کوئی استق شاعر ہو اگر اس نے دو شیر حسین کے لیے کہہ دیئے ہیں تو ہمیں وہ اچھا لگنے لگتا ہے ہم پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ماتھے پر تلقہ نشان ہے یا اس کے سر پر پکڑی ہے یا وہ عیسائی ہے کریسٹین ہے ہم تھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے حسین کا چاہنے والا ہے ایک سلام ہمارے حسین کا چاہنے والا ہے جو ہمارے حسین کا چاہنے والا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سے ہی ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے ہماری محبت کا میار یہ کہ جو علی کو چاہے جو حسین کو چاہے ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کا مذہب کیا ہے مسئلہ کیا ہے ہمیں اس سے بہت نہیں پڑتا ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بہت ڈڑتے ہیں کہ جو باقاعدہ اللہ کو جانتے ہیں رسول کو جانتے ہیں علی کو ان کے حق سمجھ جانتے ہیں سیدہ کے قاتل کو جانتے ہیں حسن کے زہر دینے والے کو جانتے ہیں حسین کا ظلم کرنے والے کو جانتے ہیں لیکن اگر اور مگر کی مسئلہتوں میں لپٹ کے ان کی حضیدیت پھر پھالے لگتی ہے جیسے ہی محرم کا چاہت دمودار ہوتا ہے اب دیکھئے ہمارے آپ کے سامنے کچھ چیزیں ہیں ہم ان لوگوں میں ہیں جو اپنی زندگی تقریباً گزار چکے ہیں آپ لوگ ان لوگوں میں ہیں جو اپنی زندگی اب شروع کر رہے ہیں یا آپ نے بھی اپنی زندگی شروع کی ہے ہماری ذمہ داریاں ختم ہو چکی ہیں برہاپے کی ایک بہت بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ خامخہ نصیتیں کرنے لگتا ہے بگا اور یہ بھول جاتا ہے کہ جس سن کے لوگوں کو نصیتیں کر رہا ہے اس دن میں وہ خود کیا تھا اب آپ غور کیجئے کہ کون ایسا ہے کہ جو یزید کو نہیں جانتا مسلمان کون ایسا مسلمان ہے جو یزید کے باپ کو نہیں جانتا ہمارا تو ایک مصلح ہے آپ کہتے ہیں شیعوں نے امام حسین کو بلایا تھا شیعوں نے امام حسین کو ختل کیا تو ہمارا بلکل اندروں نے ماملہ ہو گیا تو آپ شیعوں پہ لانت کو نہیں کرتے حسین کے خاتل شیعہ تھے ظلم کرنے والے تھے قرآن نے ظالم پہ لانت کیے آپ ظالم پہ لانت کو نہیں کرتے آپ کو تو ہم پہ لانت کرنا چاہیے آپ کو تو ہم پہ لانت کرنا چاہیے آپ کہیے یہ شیعہ ہیں یہ حسین کے خاتل ہیں ان پہ لانت یہ حسین پہ ظلم کرنے والے ہیں ان پہ لانت ان کے باپ پہ لانت یدید شیعہ تھا یدید پہ لانا یہ یدید کے باپ پہ لانت آپ کو خنار سے خود کہہ رہے کہ آپ شیعوں پہ لانت کیجئے لیکن یہ سوچ لیجئے گا کہ یہ عثمان کے شیعہ ہیں کہ حلی کے شیعہ ہیں حلی کے شیعہ ہیں دیکھئے حسین میں اب دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ دس برس کے بچے کی پانچ اگنیوں کے بیچ میں فسی ہوئی ہے دنیا ایک موبائل کی شکل میں دس برس کے بچے کی پانچ اگنیوں میں حلی کے اگنیاں چاری ہوتی ہیں ہنگوٹے کو ملا کے پانچ اگنیاں کہی جاتے ہیں اور سب کہتے ہیں پانچ اگنیاں برابر نہیں ہوتی کوئی یہ نہیں کہتا کہ چار اگنیاں برابر نہیں ہوتی انگوٹہ الگ کی چیز ہے انگوٹہ اپنا دستخط نہ کرنے والے کو نشان لگانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اب تو انگوٹے کا نشان دستخط کے بعد بھی لگوایا جاتا ہے کیونکہ انگوٹے کے نشان سے بہچان لیا جاتا ہے انگوٹے کے نشان سے بہچان لیا جاتا ہے تو یہ پانچ بغیر ہنگوٹے کے مکمل نہیں ہوتی ہے اور اب اس کو کیا کیا جائے کہ محرماتی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے جیسے وہ گزر رہا ہے ماشاءاللہ اعظام اضافہ ہو رہا ہے اضاداروں میں اضافہ ہو رہا ہے احتمام اضافہ ہو رہا ہے اور بھئی مجھے کب سے کب اپنا ذاتی تجربہ یہ کہ خدا رکھے ہمارے نوجوان باقیدہ اضادار و سوبوار ہیں اور عبادت کی طرف بھی اور اجھان ذات سردہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا ثبوت میرے پاس یہ کہ میرے لڑکپن میں محلے کے کچھ بزرگ شابان کے مہینے میں چندہ کر رہے ہوتے تھے نئی چٹائیاں مسجد کے لیے خریدی جاتی نہیں کچھ مٹی کے بدنے خریدے جاتے تھے پھر اس کے بعد مسجدوں میں پنکھے لگنے لگے ان پنکھوں کے ہر پہر کوبا دینے والے کا یہ دینے والے کے والدین کا نام لکھا ہوتا تھا یہ سوچے بغیر کہ جب پنکھا چلے گا تو کچھ نہیں دکھائی دے گا اور خدا رکھے ایسی آزا خانے بن رہے ہیں نئے رہے ہیں اب جیسے یہ خدا اپنے حفظ امان میں رکھے ہو سطولہ امر اتا کرے ہو ان کے جذبہ خیر میں اضافہ کرے ڈاکٹر صدباز صاحب نے اپنا گھر بنایا سجاد باغ میں اوپر ایک آزا خانہ بنایا والدہ مرہومہوں کی ان کے نام سے آزا خانہ قائمہ قاتون اور اس آزا خانہ کو انہوں نے سجاد باغ کالونی کے رہنے والے سب لوگوں کے لئے عام کر دیا کہ جو چاہے اپنے ہاں کی مجلس کرے محفل کرے شبہداری کرے نظر نیاز کرے کیونکہ چھوٹے چھوٹوں بینگلو ہیں یہ کچھ فلیٹس میں رہنے والے ان کو عزاداری میں دشواری ہو رہی تھی ان کا لوہم اپنا گھر سب کے لئے وقت کیے بغیر دیئے دیتی ہیں وقت وہ کرتا ہے جو خود حسین کے لئے وقت پیدا نہ ہو خود تو پیدایشی کے اور پر موقع ہے اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوا ہمارے ملک کی آزادی کے پچھتر سال کا جشن اسی اگست کے مہینے میں بہت شدت سے ہو رہا ہے چنانچہ دور دشن کی مجلس شاہر غریبہ کے سلسلے میں جو دور دشن لقنوں کے سٹوڈیو میں ریکارڈ ہوتی تھی ایک مسئلہ بنا ہوا تھا آخر میں وہ مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ کل شیعہ کالج سید المرز حال کی مجلس پہنسے کے بعد عزا خانہ قائمہ خاتون ہیں ڈاکٹر صدباز صاحب کے گھر میں جو عزا خانہ ہے وہاں شاہر غریبہ کی مجلس کی ریکارڈنگ ہوگی اس میں آپ حضرات پہنچئے گا قاری حسن عباس صاحب تلاوت کریں گے اب عزا صحید مرتان عصر صحید سلام قیش کریں گے اب عزا صحید مجلس پڑھیں گے اور اتنا زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا جتنا آپ کو دور گریشن پر لگتا ہے اور اتنی دور بھی نہیں جانا پڑے گا اور سجاد باق خانونی کے لوگوں کو تو اپنے گھر سے نکل کے اس گھر میں چلے جانا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھا ہو گیا کہ برسات کے موسم میں اتنی دور ٹی وی سنٹر آنا جانا دور دراز کے لوگوں کے لیے مسئلہ تھا کوئی کہا سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ وغیرہ کا ہو جاتا ہے یہاں یہ سب مسائل ہلوے جا رہے ہیں وہ مجلس ستنا تو ہریکارڈ ہو رہے ہوں گے یہاں میں پڑھ رہا ہوں گا تو جس کو وہاں جانا ہے وہاں جلا جائے کیونکہ برحال اس میں آپ کا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ دور درشن ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موڈی کی حکومت سے کسی کو کوئی شکوا ہو ہو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ہمیں غم حسین کے سلسلے میں آزادی ہے موڈی موڈی ہے زیاء الحق نہیں آئے اب وہ اچھے ہیں یا برے ہیں میں اس کا کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کو حسین کے ماتمداروں سے نفرت نہیں ہے تو یہ میسیج بھی جانا ضروری ہے کہ ہندوستان میں بمقابل اسلامی ملکوں کے بمقابل اسلامی ملکوں کے ہم شیاء عزاداری کے سلسلے میں آزاد ہیں کچھ طرفداری اور ہے عزاداری اور ہے ہم جنہی کہہ رہے گے آپ کس کے طرفدار بنیے کس کے طرفدار نہ بنیے دنیا جہان کے چکروں میں ہم نہیں پڑتے اور بنیے نہ بنیے یہ ہم کو سیدوں کو بنیاں بنائیں ہم کیوں کہیں آپ سے کہ بنیے خدا نہ کرے آپ بنیے اگر آپ بنیاں بھی ہے تو سخی بنیے کہتے ہیں اس سے بنیے تو یہ زمناں میں نے ذکر کر دیا بات یاد آگئی شروع میں مجھے ذکر کرنا چاہیے تھا مگر یہ کہ میں انتظار میں وقت کے ادھر کرسی پر بٹھا دیا گیا تھا اور ماشاءاللہ گرم ہوا کے بھاپ لے رہا تھا میں اور اس ٹیم بات کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں برسات کے موسم میں ہم ان لوگوں کو خود بخود اس ٹیم بات مل جاتا ہے اور دیکھیں پسینے سے جسم کا نجانے کی طرح زہر نکل جاتا ہے یہ پسینہ جسم کے لیے شباہ ہے آسوں آنکھوں کے لیے شباہ ہیں یہ آسوں سے آنکھوں کو شباہ آتی ہیں تو برحال یہ چیزیں بھی آپ کی خدمت میں الگ الگ میں متفرقات ارز کرتا رہتا ہوں انچاللہ کوشش یہ ہوگی کہ رسول کے بارے میں بات ہو پہلے ہم مسلمان رسول کی ذات تو متحد ہو جائیں کیونکہ رسول کے سندرے میں ایک بہت افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بادشاہوں نے جو برتاو کیا مسلمان بادشاہوں نے بلکہ ان لوٹروں نے جو بادشاہ بن گئے تھے ہم نے جو برتاو کیا اس کو جائز خرار دینے کے لیے جھوٹی تاریخ لکھی گئی اور یہ کام کیا ہے بکے ہوئے مولیوں کے خلموں نے اس تاریخ میں اتنا زیادہ رسول کے خلاف لکھا گیا کہ سو برس سے پہلے تقریباً رگیلا رسول نام کی ایک کتاب ایک ہندو نے لکھی تھی اور اس ساری اس کا میٹر جو تھا مسلمانوں کی کتابوں سے تھا تقریباً سو برس کے بعد ایک پڑی لکھی عورت نے انہی کتابوں کو پڑھ کے جو مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس پہ رسول کے خلاف لکھا ہوئے اس کو پڑھ کے نکر شرمہ نے رسول کی شان میں گستاخی کی جس کا ریاکشن پوری دنیا میں ہوا لیکن وہ سورت کی بات بھی یہ کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے مسلمانوں کے کتابوں میں پڑھ آئے مسلمانوں کے کتابوں میں رسول کے حیب گلائے جاتے ہیں حسین کی مجلسوں میں رسول کے فضائل سنائے جاتے ہیں یہ عزاداری یہ آسو وہ جھوٹ کو دھوتے ہیں جو رسول و آر رسول کے لیے دنیا میں پھیلایا گیا ہے وہ اس سے یاد رکھئے گا کہ جو مسلمان عزا خانے سے وابستہ ہے جو غم حسین سجیدگی سے منا رہا ہے وہ ٹھیک ہے کربلا ایک درسگاہ ہے میں مانتا ہوں کربلا ایک یونیورسل یونیورسٹی ہے یہ بھی میں مانتا ہوں کربلا ایک چھوٹے بچے سے لے کے ایک مرتے ہوئے بوڑے تک کو آخری لمحے تک کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی ہے یہ بھی صحیح ہے کربلا ایک بنیادی مقصدیت ہے یہ بھی صحیح ہے کربلا کیا ہے مہیندین چشتی نے آخر میں کہ جیا تھا کہ حقہ کے بنائے لائلہ تسائی اگر اللہ کی وحدانیت اس کائنات میں باقی آئے تو کربلا کے وسیلے سے باقی ہے کعبہ اس لیے ہے کہ کربلا ہے مدینہ اس لیے کہ کربلا ہے مکہ اس لیے کہ کربلا ہے نماز اس لیے کہ کربلا ہے روزہ اس لیے کہ کربلا ہے حج اس لیے کہ کربلا ہے دین اس لیے کہ کربلا ہے چیز اس لیے کہ کربلا ہے حاج مسلمان مسلمان اس لیے کہ کربلا ہے آپ یہ غور کیجئے کہ آج کلمہ کیا ہوتا اگر یزید کی بات چل جاتی کلمہ کیا ہوتا لا الہ الا ابو سفیان و معاملہ رسول اللہ و یزید امیر المعنین خلیفت اللہ یہ ہوتا ہے اسلام شامی اسلام ہاں دیروں پہ ٹوپ گیا ہوتا حسین نے ایک نئی صبح نیا سورج کربلا کے میدان میں اپنی پیاس کے سمندر سے اتنا ابارہ کے اس طرح کی شہوں نے یزیدیت کو جن جا کے خاص کر دیا امیر مارکہ امیر مارکہ امیر مارکہ دیکھئے دین محمد انسانیت پر احسان ہے اور قربانی حسین دین محمد پر احسان ہے مسلمان اس لئے مسلمان ہے کہ کہہ رہے محمد رضو اللہ محمد اس لئے رضو اللہ کہہ رہے جس کے اتنے چانے والے تھے اتنے ایک ہو نہیں کہا کیا نامن اصحاب ہی مجھے میرے اصحاب تے پہچانو ہائے 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 مجھے جو کہنا تو وہ میں کہہ گیا اور جل کے دل میں چھپی ہے وہ جانے اور ان کا کلیجہ جانے ان کی راتوں کی نیندیں ان کا خدا ہی حافظ ہے ایسے برگزیدہ اصحاب کے ہوتے ہوئے ایسے مخدس اصحاب کے ہوتے ہوئے ایسے پہچے ہوئے اصحاب کے ہوتے ہوئے ایسے صاحبانِ تقوی اصحاب کے ہوتے ہوئے ایسے نمازی اصحاب کے ہوتے ہوئے ایسے روزدار اصحاب کے ہوتے ہوئے ایسے حاجی اصحاب کے ہوتے ہوئے ایسے مال زکاة کو ادھر ادھر کرنے والے اصحاب کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کریں مجھے اس سے پہچاننا مجھے اس سے پہچاننا مجھے اس سے پہچاننا سبحان اللہ یہ بات سمجھے آپ کوئی اپنی تصویر دے رہا ہے کہ یہ میری تصویر ہے ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں ہم آئینہ دیکھ کے آپ کی صورت پہچانیں گے آپ کی تصویر دیکھ کے آپ کی صورت نہیں پہچانیں گے اور صورت پھٹکار برس رہی ہے محمدیت حسینیت تو ملتی ہے اور حسینیت محمدیت سے ملتی ہے خدای قضاء ان دوروں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاتا دین و شریعت و حسین سب ایک ہی چیز کا نام ہے سب ایک ہی چیز کا نام ہے تربیت گاہ مسجد سے وضو سیکھ کے تہمم سیکھ کے قیام سیکھ کے رکو سیکھ کے تشہود سیکھ کے سجدہ سیکھ کے فرشی آدھا پھراؤ تاکہ تمہارے آزو روم آل زہرہ کی زینت بلتائے بس دوستو ہاں میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس انداز سے سمجھ جائے ہوں کہ میں بہت آپ نے مجھ سے مجلسیں پڑھوا رہے ہیں میں خود نہیں پڑھو رہا ہوں اور یہ کرم ہے حبیب بن مظاہر کے غلاموں کا دو ایت بڑھاپے میں مجھے ایسے آدمیوں کو جس سے اکیلا گھر سے نکلنے کی ہمت نہ کرتا ہو وہ سخص کے یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کی مجلسیں پڑھ پاؤں گا لیکن آج مجھے کس کا ذکر کروں کربلا میں کون ایسا ہے جسے بھولا جا سکے دیکھیں جب جنگ کی بات آتی ہے ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے میں ہمائے تو روز ہمارے ساتھ پو صیبت لگیے آتنگ بادیوں نے دہشت گردوں نے انٹرفیر کرنے والوں نے دراندازوں نے روز ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں لیکن ہیڈنگ کیا آتی ہے اخبار میں آج فلا جگہ فوجی جوان شہید ہو گئے شہادت کے لیے جوانی کی شرط ہے بڑی نازک سی بات نہ کہہ رہا ہوں پولس کے جوانوں نے ماحول صدھار دیا محکمہ پولس اس کے لیے یہ بھی جوانی کی شرط ہے لیکن آپ دیکھیں کربلا میں بچوں نے وہ کام کیے ہیں جو دوسرے موقعوں کے اوپر اسلام کی تاریخ میں جوانوں سے ناممکن تھے بزرگوں سے ناممکن تھے آپ جنابِ مسلم ابن عقیل کا نام تو بار بار آپ سنتی ہیں کہ امام حسین کے صفیر تھے جزاز بھائی تھے جنابِ عقیل کے جنابِ مسلم بیٹے تھے اور یہ واقعہ کربلا یہ واقعہ جو ہوا ہے جنابِ مسلم میں جو شادت ہوئی جنابِ مسلم کا سن اٹھائیس سال تھا اور حضرت عباس کے والدہ جنابِ عم البدین کے بطن سے حضرت علی کی جو سابجادی پیدا ہوئی تھی یعنی محمد حسین کی بہن حضرت عباس کی والدہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی ان کی شادی ہوئی تھی جنابِ مسلم ابن عقیل کے ساتھ تو جنابِ مسلم عقیل امام حسین کے بہنوئی بھی تھے اور وہ دو بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے یہ جب گئے ہیں کفے کی طرف تو دو بچے بھی ساتھ تھے دیکھیں اگر بحیثیت سپاہی جا رہے ہوتے ہیں مسلم تو اپنے ساتھ کئی جوانوں کو لے کے جاتے ہیں ام نے حسین کے پیغمبر بن کے جا رہے تھے پیغام حسین کے صفیر بن کے جا رہے تھے زیادہ دو معصوم بچوں کو جن کا سن نو اور گیارہ برس بتایا جاتا ہے بعض لوگوں نے دس اور آٹھ سال لکھا ہے بعض لوگوں نے زیادہ زیادہ بڑے بیٹے کا سن بارہ سال اور کم سے کم آٹھ سال بتایا جاتا ہے برحال بچے تھے باپ خطر ہو گیا ان بچوں کو تیخانے میں قید کر دیا گیا چوبیس گھنٹے میں دو سوکی ہوئی روٹیا اور دو پانی کے چھوٹے چھوٹے پیالے جس پہ تھنڈا نہیں ہوتا تھا پانی عرف کی سوکی گرمی دونوں بھائی آپ اس میں باتیں کرنے ہیں بھئیہ کب تک کہ ہم اس طرح اس عالم میں رہے گے اب بچوں کو خبر دیں کہ کیا ہو گیا کیا گزا رہی ہے حسین کہاں ہیں عمہ کہاں ہیں محمد عباس کہاں ہیں کچھ نہیں معلوم کہ چلو آج یہ جو کھانا لے گا تھا اس سے بات کرتی ہے دروغ ہے زندان اس کو لکھا ہے ہمارے اردو کے یا جو مسائب کی کتابیں لکھنے والے انہوں نے خید خانے کا نگران تھا اس کے پاس خید خانے کی کنجی تھی اس کے سامنے خاندان رسالت کا ذکر شروع کیا پہلے سلمان عبو زکر کا بلال کا ذکر ہوا سلمان عبو زکر کا آخر میں یہ پورا واقعہ آپ کو مانے بچوں تو بھی نام کیوں لے رہے ہو کہاں ہم اسی کر کے خاندان کے تو کہتوں خاندان رسالت کا بچوں بڑھنی حاصل کی کہاں ہم آخا عباس نے آخا حسین کے بھانجے ہیں اور عقیل کے بوتے ہیں مسلم کے یتیم ہیں اس نے کہا بچوں کہ ہم راؤ نہیں میں آکے رات میں دروازہ کھوز دوں گا تم چلے جانا بچے نکل گئے میں تفصیلی سعودی بیان کروں گا مجھے پہلے شروع کر دینا چاہیے تمہیں صاحب مجھ سے غلط ہی ہو رہی ہے کل سے اس کی احتیاط کروں گا کہ مسائر جاد آپ کو منشاہ اللہ تو برحل بچوں کو راستہ سمجھا دیا گیا کہ اس راستے سے رات کے وقت نکل جانا اور کوئی خافلہ مدینی کی طرف جا رہا ہو تو چلے جانا چھوٹے بچے کوفے کی گلیاں عجبی جگہ رات کا سناٹا ایک دروازے پتک کے بیٹھ گئے ایک مومنہ نے دروازہ کھولا چاند کے ٹھوٹوں کو اپنے دروازے پتے کا اندر بلائی لیا مارن لیا اس نے کہا شہزادو میں تمہارے خاندان کی قریض ہوں آقا علی مرتضی کی چانے والی اور جب آقا علی مرتضی یہاں گفے میں تھے تو میں نے جناب زینب سے قرآن پھوارے آج جو مرا قرآن صحیح ہے تو تمہارے گھرانے کی وجہ سے اس نے کھانا کھلایا بچوں کو پانی پلایا آرام دے بستر لگا کے پتھرینے نکیلے پتھروں پر سونے والے ابباس کے بھانجوں کو عرصے کے بعد سققہ سکینہ کے بھانجوں کو چھنڈا پانی ملا گہری نیت آگئی ہاں بی بیو سنو جو ماں ہیں وہ سنے اللہ تمہارے بچوں کو شادہ آباد رکھیں تمہارے گھر سے رہے صحیح ظالم رہیں ایک مرتبہ ہار اسے معلوم گھر میں داخل ہوا زوجہ نے کہا اتنی دیر سے کہا تھا کہا مسلم ابن آخیل کے دونوں بچے خید خانے سے نکل گئے ہیں وہ ان کو ڈھون رہا تھا پانس تو دنہ میں نام ہے کہ خدا سے ڈھر بنی حاشم خاندانِ رسالت کے بچے یتیم غریب الوطن جن کے باپ بھارا گیا ان بچوں کے سر کاٹ کے پانس تو درم پھانا چاہتا ہے وہ بلون جا کے لیٹ گیا گھا بھی کہ بچوں کی ہلکی ہلکی نیند میں سانس گہری لینے لگی ہر گھر کا مسئلہ ہے سب نے دیکھا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑی گہری نیند میں ہوتے ہیں تو کہنے کی ان کی گردن ذرا سے بیچین ہو جاتی تو اس کو خراتہ بھی نہیں کہا جا سکتا ایک گہری سانس کی آواز نکلنے لگتا ہے اس ظالم کے گھر میں کوئی بچہ تھا نہیں آہ 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 اب جا کے دیکھا دیکھا دونوں بھائی پڑے سو رہے ہیں بے خبر آہ چالنے جگہ کے پوچھا کون ہو تم ہم بچے ہیں کہ نہیں ہم مسلم کا یتیم ہیں آہ 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 یہاں ہمیں خاتون نے پناہ دے دی آہ آہ عرصے کے بعد کھانا کھایا ہے آہ مدت کے بعد تھنڈا پانی پیا آہ 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 اور پسریلی زمین پر لٹھائے جاتے تھے قیچ خانے میں آہ 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 ظالم نے بچوں کو پکڑ کے کھمبے کے قریب لے گیا پلر کے پاہ آہ آہ اور دونوں بھائیوں کو ایک رسی سے جگڑ کے کھڑا کر کے آہ 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 وہاں جا کے جب احساس ہوتا ہے ایسا رکھتا ہے کہ بچے ابھی ابھی تفر ہوئے اب بیٹے سے کہا کہ ان بچوں کے سرکاٹ کے ناشے دریاں میں پھیکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا میرا سرکاٹ دو بابا میں یہ غلطی نہیں کروں اممہ نے بچپن سے مجھے محمد وعالی محمد کی محبت سے کہا گھلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو جائے ضلوع کریں میں یہ جرم نہیں کروں گا اولاد رسول رسول کی اولاد یتین بچے اس خاندان کے بچوں کو بے سبب قتل کسی کو کرنا نہیں کریں کہ جائے کہ ان بچوں کو میں نہیں قتل کروں گا میں ان کے گلے نہیں کٹ سکتا میں ان کے سر نہیں کٹ سکتا اب ہارس جب آگے بھا تو تو جو جائے ہارس روتی ہی آگئی بچوں یہ معلوم ہوتا تو اپنے گھر میں نہ رکھتی کہا بی بی اچھا وہ آپ تشریف میں ہے ہمارا ایک کام ہے ایک احسان ہے ہم تو قتل ہو جائیں گے ہمارے خوش سے ہمارے تم سے اتھار لی جائے گا ہمارے خون میں نگے کیوں گے جو احتیاط سے اپنے پاس رکھئی جائے گا ہاجی جاتے رہتے ہیں مکہوں مکہ کے بعد مطینے جاتی ہیں ہمارے خاندار کا چھانے والا کوئی مسافر مل جائے دو کرتے اسے دے دیجئے گا اور اسے کہیے گا کہ مہلے بنی آشم میں دونوں کرتے ہاتھ پر رکھ کے گزرے جس دروازے پر ٹوکے ہیں وہی رکھ جائے جہاں ٹوکا جائے وہی رکھ جائے اور ہماری امہ کو یہ کرتے میں جوارے جائے گا اور کہتی جائے گا تمہارے بچے کعب آگئے اب انتظار دکھا اب انتظار دکھا مومنہ نے بچے خون میں رنگ کے کرتے بچوں کے خون میں رنگ لیئے ایک بھائی کو خطر کے لاش فرات پہ بھیکی لاش پانی پروگی رہی دوسرے بھائی کو خطر کے لاش پہ کی ایک بھائی کی لاش دوسرے بھائی کی لاش کے قریب نہیں اور دونوں لاشیں ایک دوسرے سے پٹھ کے فرات کے سائل کے اوپر رک گئی تھوڑا سا آگے بھائی پھر کسی کے نظر پڑی اس سے لاشیں نکالیں بچوں کو دھمل کیا اب حج کا موسم قریب آیا موسم حج میں مومنہ نے تلاش کرنا شروع کیا ایک محبی اہلِ بیت پھل گیا کہا یہ کرتے لیتے جاؤ اور مدینہ میں وہی طریقہ بتایا ایک گھر تھا جا سناٹا رہتا تھا وہ تھا اب آس کی بہین کا گھار وہ تھا بے وہے مصرم کا گھار ایک بات تھی جو کبھی آس پان کی طرف دیکھتی تھی کبھی دروازے کی طرف دیکھتی تھی کبھی نماز بولنے لگتی تھی اور کبھی خدا سے یہ کہتی تھی پروردگار جو تری بڑتی مطفہ میں راضی ہوں چوار گیا میں راضی ہوں بچے مل جائیں تو راضی ہوں میں تری رضا پر راضی ہوں ایک روز وہ مسافر کرتے لیوے گھر کے سامنے پہنچا کنیز سے کہا جاؤ دیکھو بچوں کی خوشبوک آ رہی ہے کنیز درواز سے کہا اے شاہ سنگ جا کہا کیا کیا بات ہے کہ کہ میری مالکہ کہہ رہی ہے کہ کوچے سے گری سے ان کے بچوں کی خوشبوک آ رہی ہے وہ پہلے بیٹھتا کہ یہ بے بہر اسنگی جائے کہا کہا ایسا ہے کہ یہ کرتے پہنچا دوں برا سلام ارز کر دوں سوہر کا و بچوں کا پرسہ دے دوں کہ تو بچے شہید ہو گئے ابباس کی بہین ہے کرتے لاکہ رکھے گھر ملے ہوئے ہیں جناب زہرم سے کہا میرے بچوں کے کرتے آئیں بی بیوں سے کہا یہ آئیں مجھے پھرسہ دیں ساری بی بی آنکہ بیٹھیں پس پس سے سوک عمل ہو رہی ہے مجھے اللہ بہت رہیں گے سب بی بی آنکہ بیٹھیں ایک برسوائی جناب رباب سامنے آنکہ بیٹھ گئی جوجہ مسلم بنیقین اپنی جگہ چھوٹیں کرتے اٹھائیں ہجرے پہ گئیں سندگی خشے پہ رکھ دیئے واپس آئیں کہا بی بیو آپ کو بہت شکریہ میں اپنے بچوں کا پرسہ نہیں رہی ہے کہا ہم پرسہ دینے آئیں پرسہ لیئے کہا پرسہ نہیں رہی ہے مجھے شرم آ رہی ہے کہا کس بات کی صرف کہا یہ بی بی رباب سامنے بٹھ گئی ان کا چھے بہی جگہ بچہ کرملا میں جولہ جن گیا چار بڑس کی بچی اس کے خواب اس کا کمتہ بن گیا اس زبا کے پاس اولاد کی کوئی نشانے دیں گے میرے پاس بچوں کے نشانے آئے اس زبا کے ذاتے میں کیا پردان ہوں جس کے پاس بچوں کی کوئی نشانے دیں گے اس کی کوئی نشانے دیں گے مجھے شکریہ مجھے شکریہ